کہا تھا جن اجزاء کے شروع میں وطد ہو خواہ وطد مجموع یا وطد مفروق تو اس کو کہیں گے اصول ان اجزاء کو اصول کیا نام دیں گے اصول کے نام سے وہ اجزاء وہ کلمات وہ الفاظ موصوم کیے جائیں گے کون سے اجزاء کون سے کلمات کے جن کے شروع میں وطد ہو اور ایسے کلمات الفاظ اجزاء ارکان افائیل تفائیل کچھ بھی کہلیں ہیں کتنے تو کہا تھا ان کی تعداد چار ہے کہ فنِ عروض میں جن اجزاء کو اصول کہا جاتا ہے ان کی کل تعداد چار ہے وہ چار کیا ہے آپ نے پڑھ لیا سنا دیا وہ اجزاء جن کے شروع میں سبب ہو خواہ سبب فقیل ہو یا سبب خفیل تو ایسے اجزاء ایسے کلمات ایسے الفاظ ایسے ارکان کو فرول کا نام دیتے ہیں اہلِ عروض یعنی عروضیوں کی اسطلاع میں فنِ عروض میں ایسے کلمات ایسے اجزاء ارکان کو فرول کہا جاتا ہے کہ جن کی ابتداء جن کا آغاز جن کی شروعات جن حرفوں سے ہو رہی ہے وہ غروف ہیں کس کی جگہ میں کس کے محل میں کیا ہیں وہ سبب ہیں اب سبب کی دو صورتیں ہیں آپ نے ماں سبب میں پڑھی تھی ایک سبب سبب خفیل اور ایک سبب سبب خفیل سبب کہتے کسیں دو عرفی کو سبب کہتے ہیں پھر اس کی دو قسمیں ہیں وہ کلمات ہیں کتنے کے جن کے شروع میں سبب ہو اور انہیں فرو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کی تعداد چھے ہے ہاں وہ چھے کیا کیا ہیں تو ان کو آپ اگرات دیکھیں وہ چھے کیا کیا ہیں نمبر ایک فائلن دیکھیں فائلن یہ فا سبب خفیف ہے اس کے بعد علن وطد مجموع ہے اس جز اس رکن اس لفظ اس کلمہ کا جو آغاز ہے جو شروعات ہے وہ ہو رہی ہے سبب سے تو اس کو اصول نام نہیں دیں گے بلکہ اس کو فروع نام دیں گے اس میں ایک سبب خفیف ہے اور ایک وطد مجموع ہے اور اس میں پانچ حرف ہے یہ پانچ حرفی جز ہے اس لیے اسے خمانسی کہا جاتا ہے اس کے بعد مصطف اس کا آغاز بھی سبب خفیف سے ہے اس کے بعد سین ساکن ہے تو یہ ہوا سبب خفیف مص اس کے بعد تف یہ بھی ہے سبب خفیف مصطف تو آغاز اور آغاز کے بعد پھر ایک سبب خفیف آیا اس کے بعد علن مصطف علن تو مص اور تف یہ دونوں سبب خفیف ہیں علن یہ وطد مجموع ہیں کل حرف یا کل حروف اس کے ساتھ ہیں ساتھ حرفی ہے جز یہ کلمہ یہ لفظ یہ رکن ہے اس لیے اس کو سباعی یعنی ساتھ حرفی کہا جائے گا کہا جاتا ہے فائلاتن آپ نے اصول کے اندر نمبر چار پہ پڑھاتا فائلاتن وہاں فائلاتن وہاں اس کی صورت تھی کہ شروع میں وطد مجموع تھا فائل وہاں این کو لام علف سے الگ رکھا تھا تلفز جب اس کا کریں گے وطد کی صورت میں تو کہیں گے فائلاتن فائلاتن اور اب یہاں نمبر تین پہ آیا ہے فائلاتن اس کا تلفز آپ کریں گے فائلاتن اور اس کا کریں گے فائلاتن فائلاتن تو ایک ہی رکن کی تقرار ہے مگر تلفز اور کتابت کے اعتبار سے اس میں فرق کریں گے ایک مقام پر فائلاتن کہے کے اس جز کو اصول میں داخل کریں گے فائلاتن کہے کے وطد مفروق کی صورت میں اس کا آغاز ہو رہا ہے اسے اصول میں داخل کریں گے اور ایک مقام پر فائلاتن کہے کے وطد سبب خفیف کی صورت میں اس کا آغاز ہو رہا ہے اسے فرو میں داخل کریں گے ہاں تو ایک ہی رکن ایک ہی جز ہے فائلاتن مگر وطد اور سبب کے لحاظ سے وہ ایک دو کی جگہ میں ہو گیا ہاں ایسے ہوا کہ ایک مقام پر آپ نے فائلہ کے عین کو لا ملک سے الگ رکھا اور کہا فائلاتن تو وہ داخل ہوگا اصول میں اور ایک مقام پر آپ نے عین کو لا ملک سے ملائے رکھا اور کہا فائلاتن تو یہاں پر وہ داخل ہو جائے گا فرو کے اندر ہاں اس میں پہلے سبب خفیف ہے پھر وطد مجموع ہے پھر سبب خفیف ہے سبعی ہے یہ ساتھ حرفی ہے مُتَفَائِلُن آتو مُتَع یہ ہے سبب سقیل مُتَع ہمیں مُتحرکتا مُتحرک یہ کہلائے گا سبب سقیل اس کے بعد فا یہ سبب خفیف اور عِلُن وطد مجموع اور یہ بھی ہے سباعی مَفْءُ لَاْتُ مَفْءُ لَاْتُ مَفْءُ دو سبب ہوئے دونوں سبب خفیف پھر لَاْتُ یہ ہے وطد مفروخ یہ بھی ہے سباعی مُتَفْئِلُن ابھی آپ نے پڑھا اوپر مُتَفْئِلُن مُتَفْئِلُن تو اوپر دو نمبر فرو میں آپ نے جو مُتَفْئِلُن پڑھا وہاں پہ عِلُن کو ایک ساتھ رکھا عِلُن کو عِلُن یعنی پہلے سبب خفیف مُس اس کے بعد پھر سبب خفیف تف اس کے بعد عِلُن وطد مجموع ٹیک اب یہاں پر نمبر چھے میں پھر لے کے آئے مُسْتَفْ عِلُن مگر تلفظ اب یہاں پر الگ الگ کرے گیا وہاں تا مُسْتَفْئِلُن مُسْتَفْئِلُن یہاں کہیں گا مُسْتَفْئِلُن 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 یعنی مُسْ یہ ہوگا سبب خفیف پھر تفعیف یہ ہوگا وطد مفروق اس کے بعد لُن یہ ہوگا سبب خفیف تو مُسْتَفْئِلُن اگرچہ ایک رکن ایک جز ہے مگر وہ دو کی دو کے قائم مقام ہو گیا کیسے ہو گیا ایک جگہ پہ آپ نے مُسْتَفْئِلُن میں اولاً دو سبب خفیف مانے اس کے بعد وطد مجموع مانا اور دوسرے مقام پر آپ جب مُسْتَفْئِلُن لے کے آئے تو وہاں آپ نے اولاً سبب خفیف مانا پھر وطد مفروق مانا اس کے بعد پھر سبب خفیف لے کے آئے تو یہ بھی مُسْتَفْئِلُن ہے اصل میں ایک مگر ہو گیا دو کے قائم مقام تو فائلات اور مُسْتَفْئِلُن یہ دو جس دو رکن چار کے قائم مقام ہے کیسے ہیں اسے آپ نے دیکھ لیا اسی لحاظ اور اسی اعتبار سے اوپر کہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ لفظ میں آٹھ ہیں اور حکم میں دس ہیں لفظ میں آٹھ اور حکم میں دس کیسے ہیں تو اس بات کو آپ نے جان لیا ہوگا کہ ایسے ہیں یعنی فائلات اور مُسْتَفْئِلُن میں سبب اور وطت کے لحاظ سے فرق کر کے یہ دس ہوئے حکمن اگرچہ لفظ کے اعتبار سے آٹھ ہی ہیں تو تو آپ میں ہمیں تو آپ اُن اجزاء اُن کلمات اُن افائیل کو پڑھ لیا جو لامعات سیوفنا سے مرکب ہیں لامعات سیوفنا میں جو دس حروف ہیں ان دس حرفوں سے جو آٹھ الفاظ آٹھ اجزاء ارکان بنائے جاتے ہیں ان میں سے چار اصول ہیں اور آٹھ اور چھے فرو ہیں کیسے ہیں وہ لفظ اور حکم کے اعتبار سے ہیں انہیں آپ نے پڑھ لیا وہ کیا کیا ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھ لیا اب ان ہی کلمات ان ہی اجزاء سے وہ سولہ بہرے بنائی جاتی ہیں جن کا بیان آگے آئے گا جن کو اوزان اشعار کہا جاتا ہے یہ تو اصل کلمات ہیں جو آپ نے پڑھے اصول اور خروع کی شکل میں کبھی ضرورت پڑھتی ہے تو ان کے اندر تغیرات کا بقوع ہوتا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے ایک حرف حصف کر کے یا دو حرف حصف کر کے یا دو اسے زائر خروع حصف کرتے یہ تو اصل صورتیں ان کلمات کی ہیں ان الفاظ کی ہیں جنہیں آپ نے پڑھا اور دیکھا یہ اصل صورتیں ہیں جنہیں اصول و فروع کہا جاتا ہے ان کلمات کی کبھی ان کے اندر تغیرات کا بقوع ہوتا ہے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ضرورت پڑھنے پر ایک حرف حصف کر دیتے ہیں پہلا حرف حصف کر دیں دوسرا کر دیں چوتھا کر دیں پانچوہ کر دیں چھٹا ساتوہ کر دیں ضرورت پڑھنے پر کبھی دو دو حرف کو حصف کر دیتے کبھی دو سے زائد حروف کو حصف کر دیا جاتا ہے ضرورت آئے گا یہاں پر کہتے ہیں انہی تفائیل سے کون یعنی یہی کلمات انہی کلمات کا نام ہے جو پڑے آپ نے اصول فرو انہی تفائیل بھی کہتے ہیں انہیں اجزہ بھی کہتے ہیں انہیں ارکان اور افائیل کے نام سے محصوم کیا جاتا جو چاہیں آپ وہ کہہ لیں کہتے ہیں انہی تفائیل سے بہر مرکب ہوتی ہیں یعنی یہ جو اجزہ کلمات آپ نے پڑے ہیں اصول و فرو کی شکل میں انہی سے سولہ بہریں مرکب ہیں انہی سے سولہ بہریں تیار کی گئی ہیں ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں جو آپ نے اصل کلمات اور یہ اصول و فرو پڑے ہیں تو اصل صورتیں کبھی ان کے اندر تبدیلیا آتی ہیں یعنی کبھی ایک حرف ہست کر دیتے کبھی دو کبھی دو سے ضائد تھا ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں تبدیلیا واقع ہوتی ہیں جو زحاف کہلاتی ہیں یا جو زحاف کہلاتے ہیں جو تغیرات جو تبدیلیا اس میں ضرور پڑھنے پر لازد واقع ہوتی ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے زحاف کا زحاف کسے کہتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ اب آنے والے ہفتے